موسیقی آپ کو بتا دی ہے یہ دیکھئے اس کے لئے ہم نے ایک چارٹ بھی ایکسٹر آپ کے لئے بنایا ہے ان تمام لیسنس میں تاکہ آپ کو آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے یہ آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیسن نمبر بارہ سے یہ وہی چارٹ ہے آپ کی آسانی کے لئے جو ہم نے ریوائز بنایا تھا تاکہ آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے سے پھر یہ تمام لیسنس آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے اور فکریں بھی یاد ہو جائیں گے ویبز تو ہر لیسن میں نئے ہیں لیکن یہ چارٹ ہر لیسن میں ہم نے آپ کی یاد دہانی کے لئے ڈال دیا ہے دیکھئے دوچ پرفیکٹ عش کے ساتھ لگے گا verb ہاب ہے دو کے ساتھ ہاس زی کے ساتھ ہابن یہ آپ کو پتہ ہی ہے انگلیش میں نہیں ملتا یہ زی آپ جو ہوتا ہے جس کا مطلب ایہ ہابٹ یو ہیو پلورل ایہ ہٹ ہی ہے زی ہٹ شی ہی ہے ویہ ہابن موئی ہے زی ہابن یہ پلورل ہے اللہ ہی ہے اس لیے بریکٹ میں پی لیکھا ہوا ہے دے ہے اس وید یہ اب فیوچر ٹنس میں ہم چلے گئے ہیں ڈالچ فیوٹور انگلیش میں فیوچر ٹنس عش کے ساتھ وید continuing لگے گا ای ہیoe جس کا مطلب ہے دو ویس یو ویل زی وییڈ یہ انگلیش میں نہیں ملتا اس لئے یہاں بھی not applicable لکھا ہوا ہے اس کا مطلب لیکن you will ہی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں z capital S کے ساتھ z werden ایہ ویڈٹ you will ایہ ویڈ he will z ویڈ she will we are ویڈن we shall z ویڈن they will آگے دیکھئے جیسے کہ آپ کو ہر لیسن میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ noted note رکھیں کہ how can you distinguish between z meaning جس کا مطلب ہے she وہ لڑکی third person singular and z meaning they third person plural وہ جمع وہ زیادہ لوگ کیسے پتہ چلے گا کون سا z استعمال کرنا ہے تو by the verb ending always remember ایک اور z ہے جس کا مطلب ہے a always spelled with a capital S اس کو ہمیشہ capital S کے ساتھ لکھنا ہے formal singular of you پھر ہے ہمارے پاس third person singular he she it جس کو جرمن میں پڑھتے ہیں a a z s ان کو بھی ان میں بھی ایک ہی verb استعمال ہوتا ہے تینوں میں same verb always use with same verb تو چلیے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف تو دیکھیں اس لیسن کا ٹائٹل بھی وہی ہے کہ most important german verbs with اردو sentences لیکن ہر لیسن میں الگ الگ verbs استعمال کیے ہیں نئے verbs ہیں جو total 50 important verbs ہم نے آپ کے لیے select کیے ہیں لیکن ٹائٹل وہی ہے اور tenses بھی ہیں جیسے کہ presence ہے حال perfect حال مکمل اور futura مستقبل تو سب سے پہلا verb ہے ہمارے پاس gewinnen gewinnen to جیتنا جس کا مطلب ہے to win انگلش میں کہیں گے to win میں جیت رہا ہوں is given یا میں جیتتا ہوں is given جیسا کہ ہر لیسن میں آپ کو میں repeat کر رہا ہوں کہ german زبان میں continuous sense نہیں ملتا presence ہی دونوں حالتوں کو بیان کرتا ہے میں جیت رہا ہوں یا میں جیتتا ہوں is given میں جیت چکا ہوں is habe gewonnen میں جیت جاؤں گا is werde gewinnen تم جیت رہے ہو tu gewinst تم جیت چکے ہو tu hast gewonnen تم جیت جاؤ گے tu wirst gewinnen وہ جیت رہا ہے er gewint وہ جیت چکا ہے er hat gewonnen وہ جیت جائے گا er wird gewinnen آگے ہمارے پاس وہ جیت رہی ہے sie gewint وہ جیت چکی ہے ze hat gewonnen وہ جیت جائے گی ze weird gewinnen ہم جیت رہے ہیں we are gewinnen ہم جیت چکے ہیں we are happen gewonnen ہم جیت جائیں گے we are werden gewonnen تم جیت رہے ہو یہ تم جمع ہے سیدہ لوگ ہیں دو کا پلورال ہے we are gewinnen تم جیت رہے ہو تم جیت چکے ہو we are happen gewonnen تم جیت جاؤ گے we are werden gewonnen وہ جیت رہے ہیں یہ بھی پلورال ہے جمع زیدہ لوگ وہ ze gewinnen وہ جیت رہے ہیں وہ جیت چکے ہیں سیہابن gewonnen اور وہ جیت جائیں گے ze werden gewinnen اگلا وعب ہے ہمارے پاس گفالن حمایت کرنا کیا ہے گفالن حمایت کرنا to please کسی کو خوش کرنا کسی کی حمایت کرنا طرفداری کرنا جس کو ہم کہتے ہیں یہ سارا یہی مطلب ہے اردو میں اس کا گفالن میں حمایت کرتا ہوں اس گفال ہے میں نے حمایت کی ہے یا میں حمایت کر چکا ہوں اس ہاب گفالن میں حمایت کروں گا اس ویڈ گفالن تم حمایت کرتے ہو تو گفیلست تم نے حمایت کی ہے تو ہست گفالن تم حمایت کرو گے تو ویست گفالن وہ حمایت کرتا ہے یہ گفیلت وہ حمایت کر چکا ہے یہ ہٹ گفالن وہ حمایت کرے گا یہ ویڈ گفالن پھر ہمارے پاس وہ حمایت کرتی ہے زی گفیلت وہ حمایت کر چکی ہے زی ہٹ گفالن وہ حمایت کرے گی زی ویڈ گفالن وہ ہمائید کرتی ہے پھر نیچے ہم ہمائید کرتے ہیں ویا گفالن ہم نے ہمائید کی ہے ہم ہمائید کر چکے ہیں ویا ویڈن گفالن ہم ہمائید کریں گے ویا ویڈن گفالن تم ہمائید کرتے ہو یا گفالت تم ہمائید کر چکے ہو یا ہپٹ گفالن تم ہمائید کروگے یا ویڈت گفالن وہ ہمائید کرتے ہیں سی گفالن وہ ہمائید کر چکے ہیں وہ ہم آئیت کریں گے اگلا ورب ہے ہمارے پاس تو سویم جو ہوتا انگلش میں تراکی کرنا شویمن کہتے ہیں شین کی آواز نکلتی ہے جرمن زبان میں میں تراکی کر رہا ہوں یا میں تراکی کرتا ہوں میں تراکی کر چکا ہوں میں تراکی کروں گا تم تراکی کر رہے ہو تو شویمست تم تراکی کر چکے ہو تو ہست کی شویمن تم تراکی کرو گے تو ویست شویمن وہ تراکی کر رہا ہے یا شویمت وہ تراکی کر چکا ہے یا ہٹ کی شویمن وہ تراکی کرے گا یا ویڈ شویمن اگل ہمارے پاس وہ تراکی کر رہی ہے زی شویمت وہ تراکی کر چکی ہے زی ہٹ کی شویمن وہ تراکی کرے گی زی ویڈ شویمن ہم تاراکی کر رہے ہیں ہم تاراکی کر چکے ہیں ہم تاراکی کریں گے تم تاراکی کر رہے ہو یہ تم زیادہ لوگ ہیں جمع ہیں تم تاراکی کر چکے ہو تم تاراکی کروگے وہ تاراکی کر رہے ہیں وہ تاراکی کر چکے ہیں وہ تراکی کریں گے اگلا باب ہے ہمارے پاس ابن اٹھانا ابن اٹھانا جس کو انگلش میں کہتے ہیں میں اٹھا رہا ہوں میں اٹھا چکا ہوں میں اٹھا چکا ہوں میں اٹھاؤں گا تم اٹھا رہے ہو تم اٹھا چکے ہو تم اٹھا چکے ہو وہ اٹھا رہا ہے وہ اٹھا چکا ہے وہ اٹھا چکا ہے پھر آگے ہمارے پاس وہ اٹھا رہی ہے وہ اٹھا چکی ہے وہ اٹھا چکی ہے ہم اٹھا رہے ہیں ہم اٹھا چکے ہیں ہم اٹھا چکے ہیں ہم اٹھائیں گے تم اٹھا رہے ہو یا حیبت تم اٹھا چکے ہو یا حبت کی حبن تم اٹھاؤ گے یا ویڈت حبن وہ اٹھا رہے ہیں زی حبن وہ اٹھا چکے ہیں زی حبن کے حبن اور وہ اٹھائیں گے زی ویڈن حبن اگلا ورب ہے ہمارے پاس روفن بلانا تکال یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورب ہے یہ بھی ڈیلی کنورسیشن میں روز مرہ بول چال میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی بہت ہیلپفل ہے دیکھئے اگر اس کو تینوں ٹینسز میں کیسے استعمال کرنا ہے پریزنس پرفیکٹ اور فیٹورہ میں اس وعب کو کیسے استعمال کرنا ہے میں بلا رہا ہوں یا میں بلاتا ہوں اش روفن میں بلا چکا ہوں اش حاب گی روفن میں بلا ہوں گا اش ویڈے روفن تم بلا رہے ہو تو روفست اور تم بلا چکے ہو تو ہست گی روفن تم بلاوگے تو ویست روفن وہ بلا رہا ہے اے روفٹ وہ بلا چکا ہے اے ہٹ گی روفن وہ بلائے گا اے ویڈ روفن وہ بلا رہی ہے زی روفٹ وہ بلا چکی ہے زی ہٹ گی روفن وہ بلائے گی زی ویڈ روفن ہم بلا رہے ہیں وی اے روفن ہم بلا چکے ہیں وی حابن گی روفن ہم بلایں گے وی اے ویڈن روفن تم بلا رہے ہو اے روفٹ تم بلا چکے ہو اے ہابت گی روفن تم بلاؤگے یہ ویڈٹ روفن وہ بلا رہے ہیں زی روفن وہ بلا چکے ہیں زی حابن کے روفن وہ بلائیں گے زی ویڈن روفن آگے ہے لائہن ادھار لینا تو لینٹ جس میں انگلی سمان میں جس کو تو لینٹ کہتے ہیں لائہن دوستو میں ہمیشہ ہر لیسن میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ پروننسیشن بہت امپورٹن ہے جرمال لینک بج میں پروننسیشن پر بہت توجہ کیا کریں کہ اس کو پروننس کیسے کرنا ہے اس لفظ کو میں ادھار لے رہا ہوں ایش لائہ میں ادھار لے چکا ہوں ایش حاب گلیہن میں ادھار لوں گا ایش ویڈ لائہن تم ادھار لے رہے ہو دو لائہست تم ادھار لے چکے ہو دو ہست گلیہن تم ادھار لوگے دو ویست لائہن وہ ادھار لے رہا ہے ایہ لائہت وہ ادھار لے چکا ہے ایہ ہٹ گلیہن پھر آگے ہمارے پاس وہ ادھار لے رہی ہے وہ ادھار لے چکی ہے ہم ادھار لے رہے ہیں ہم ادھار لے چکے ہیں ہم ادھار لیں گے تم ادھار لے رہے ہیں وہ ادھار لے چکے ہیں تم ادھار لے چکے ہو تم وہ نہیں تم ادار لے چکے ہو یہ ہابت گلائی ہیں تم ادار لوگے یہ ویڈٹ لائے ہیں وہ ادار لے رہے ہیں جی لائے ہیں وہ ادار لے چکے ہیں جی ہابت گلائیں ہیں اور وہ ادار لیں گے جی ویڈن لائے ہیں پھر اگلا смотр ہے ہمارے پاس to measure جس کو انگلیش میں کہتے ہیں میں پیمائش لے رہا ہوں میں سے میں پرماش لے چکا ہوں ich habe gemessen میں پرماش لوں گا ich werde gemessen تم پرماش لے رہو تو مست تم پرماش لے چکے ہو تو hast gemessen تم پرماش لگے تو ویرست gemessen پرماش لے رہا er misst پرماش لے چکا ہے er hat gemessen پرماش لے گا er ویرد gemessen اگر پرماش لے رہی sie misst وہ پرماش لے چکی ہے sie hat gemessen وہ پرماش لے گی sie wird gemessen ہم پرماش لے رہے ہیں wir gemessen ہم پرماش لے چکے ہیں wir haben gemessen ہم نے پرماش لے لی ہے wir haben gemessen ہم پرماش لے گے wir werden gemessen تم پرماش لے رہو ihr mest تم پرماش لے چکے ہو ihr habt gemessen تم پرماش لوں گے ihr werdet gemessen وہ پرمائش لے رہے ہیں وہ پرمائش لے چکے ہیں اور وہ پرمائش لیں گے اور وہ پرمائش لیں گے اگلا ورب ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورب ہے یہ بھی روز مرہ بول چال میں دیلی کنورسیشن میں بہت استعمال ہوتا بولنا جیسا کہ لفظ سے یہ ورب بہت امپورٹنٹ ہے بولنا میں بول رہا ہوں یا میں بولتا میں بول چکا ہوں اس نے کہا گنا تو سنگ تو سنگ میں گا رہا ہوں اس زنگے یہ ایس جو ہے ز زیڈ کی آواز دیتا ہے ڈوچ میں جرمن لینگویج میں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے لیسنز میں اس زنگے میں گا چکا ہوں اس آبے گزنگن میں گاؤں گا اس ویڈ زنگن تم گا رہے ہو تو زنگست تم گا چکے ہو تو ہست کے زنگن تم گاؤ گے تو ویست زنگن وہ گا رہا ہے یہ زنگت وہ گا چکا ہے یہ ہٹ کے زنگن وہ گائے گا یہ ویڈ زنگن پہلے گے وہ گا رہی ہے زی زنگت وہ گا چکی ہے زی ہٹ کے زنگن وہ گائے گی زی ویڈ زنگن ہم گا رہے ہیں ویڈ زنگن ہم گا چکے ہیں ویہابن کے زنگن ہم گائیں گے ویہ ویڈن زنگن تم گا رہے ہیں یہ زنگت تم گا چکے ہو یہ ہٹ کے زنگن تم گاؤ گے یا ویڈٹ زنگن وہ کہا رہے ہیں زی زنگن وہ کہا چکے ہیں زی حابن کے زنگن وہ کہیں گے زی ویڈن زنگن آگے ہے راتن مشورہ دینا تو ایڈوائز انگلش میں جس کو کہتے ہیں کسی کو مشورہ دینا راتن میں مشورہ دیتا ہوں یا میں مشورہ دے رہا ہوں اش رات ہے میں مشورہ دے چکا ہوں اش حابے کے راتن میں مشورہ دوں گا تو مشورہ دے رہے ہو تو ریٹسٹ تو مشورہ دے چکے ہو تو ہست کے راتن تو مشورہ دوگے تو ویست راتن وہ مشورہ دے رہے ہیں اے ریٹ وہ مشورہ دے چکے ہے اے ہٹ کے راتن وہ مشورہ دے گا اے ویڈ راتن وہ مشورہ دے رہی ہے وہ مشورہ دے چکی ہے زی ہٹ کے راتن وہ مشورہ دے گی زی ویڈ راتن ہم مشورہ دے رہے ہیں بیہ راتن ہم مشورہ دے چکے ہیں بیہابن کے راتن ہم مشورہ دیں گے بیہ ویڈن راتن تم مشورہ دے رہے ہو یا راتٹ یا راتٹ تم مشورہ دے چکے ہو یا ہبت کے راتن تم مشورہ دوگے یا ویڈٹ راتن وہ مشورہ دے رہے ہیں زی راتن یہ پلورل زیادہ لوگ جو ہے تھرٹ پرسن پلورل وہ مشورہ دے چکے ہیں وہ مشورہ دیں گے یہ بھی پلورل ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن امیدہ آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک لیسن ہے جرمن بربز کی یہی سیریز میں جو پچاس بربز ہم نے سیلیکٹ کیے تھے لیسن نمبر سولہ اس کے بعد مجھے امید ہے اگر آپ نے یہ لیسن بار بار اچھی طرح پڑھے تو آپ جرمن زبان بولنے کے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یہ لیسنز اچھے لگے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیس سم نیکسن ویڈیو چوز موسیقی موسیقی موسیقی